واجب الہتیان مؤسس و محترم حضور کو دوست ہو ربی الول کا مہینہ پچھلے جمعت المبارک کے دن سیرکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و شان موضوع پر دفتہ ہوئی آج کے اس جمعت المبارک کے دن وفات النبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم انوان پر انشاءاللہ چند باتیں آج کروں گا دعا ہے رب اللہ منزل سے کہ اللہ مجھے ہم سچ بیان کرنے کی توفیق نصیح فرمائے اس کے بعد رب زل جلال مجھے اور آپ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر فرمائے کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے موت یقینی ہے فرمایا آنے کی ترقیب ہے جانے کی ترقیب نہیں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے مسلمان بھی مانتا ہے کہ موت نے آنا ہے کافر بھی مانتا ہے کہ موت نے آنا ہے برحال ہر نفس میں موت کو چکھنا ہے ایسی موت ایسی چیز ہے جس نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا تو رحمتِ کینا سرورِ کینا محبوبِ کبریہ حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے اس دنیا سے چلے گئے تو اسی موضوع پر کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیہ الاقبل کے مہینے میں بارہ ربیہ الاقبل کے دن رحمتِ کیناس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے چند دن پہلے سر مبارک میں درد ہوا اور شدید درد ہوا جس کی وجہ سے رحمتِ کیناس صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسجدِ نقری میں جب تشریف لے گئے تو سر کے اوپر کپڑا بانگا ہوا تھا تو یہاں سے رحمتِ کیناس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مماری کی ابتدا ہوئی سر کے درد سے بڑھتے بڑھتے پھر جو ہے سر کا درد شدید ہوا پھر جو ہے بخارانا شروع ہو گیا تو ایک دن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی یعنی اتنی شدت جو ہے تکلیف بڑھ گئی اتنی شدت سے سخت بیماری جو ہے بڑھ گئی بخار بہت سختا شدید بخار تھا نماز پرانے کے لیے خود تشریف نہ لے جا سکے تو پوچھا کہ گھر میں کوئی وجود ہے تو بتایا گیا کہ حضرتِ عریر رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرتِ عباس موجود فردان کو دھڑاؤ تو حضرتِ عریر رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرتِ عباس رضی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے پہمبرِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارہ دے کر ایک طرف سے حضرتِ عریر نے سہارہ دیا دوسری طرف سے سیدرہ عزرتِ عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے سہارہ دیا جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں تو سہارہ دے کر حضورِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد التفی میں لے گئے باز کتاں میں یہ بھی لکھا ہے کہ رحمتِ عراض صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سمین کے اوپر کھسرتے جا رہے ہیں تو یہ سہارہ دے کر مجھن نبی میں لے گئے ہیں حضورِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما تو یہ بیماری بڑھتے بڑھتے بخار بڑھتے بڑھتے پھر ایسا دن آیا کہ عشاء کی نماز کے وقت تھا ازار ہو چکی ہے حضورِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے غصر فرمایا غضو فرمایا نماز کا ایرادہ لیے کہ میں نماز پھنے کے لیے جاتا ہوں اس کے بعد فورا جو ہے رشی تاری ہوگا بگوش ہوگا تو حضرتِ عشاء رضی اللہ علیہ وسلم نے حضورِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارہ دیا اپنی گوڑ میں رحمتِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک رکھا تھوڑی دیر کے بعد روش آیا فرمایا عشاء پتہ کریں مسجد نبی میں صحابہ نے نماز پھرکنی بھی جماعت ہو چکی ہے یا نہیں ہوگی میں نے نماز پھرکنی ہے تو مگرد عشاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لگی اللہ کے مغرب صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب تک حضور تشریف نہیں لائیں گے ہم نماز نہیں ادا کرتے حضور تشریف لائیں گے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامِ حضور کی امامت میں نماز ادا کریں گے صحابہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں حضور نے اچھا مجھے موضوع کروا پھر موضوع کیا پھر میں موضوع کرنے کے بعد پھر رشیداری پھر بے ہوش ہوگا پھر ہوش آیا پھر پوچھا کیسے پتہ کرو صحابہ نے نماز پر پڑھنی لی میں نے بھی نماز پڑھنی بھرگر قیشہ پر حرض کرنے لگی صحابہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو پھر کہنے لگے مجھے پھر موضوع کروا تیسری مطلب پھر موضوع کیا پھر اسی طرح خوشی کاری ہوگی بے ہوش ہوگی پھر ہوش آیا تو حضرت عیشہ صدیق رضی اللہ تعالی عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب آپ اتنا آپ کو اتنا بخواہ رہا ہے اتنا شدید تکلیف ہے آپ نہیں جا سکتے مسئل تکلیف میں آپ یہی گھر میں نماز پڑھ لیں ایک حضور نے فرمائے میرا دل نہیں کرتا میں گھر میں نماز پڑھ لوں میرا دل کرتا ہے مسئل نقوی میں جاکا نماز ادا کروں تو حضرت عیشہ آج کرنے لگی تکلیف اتنی ہے حضور ہے آج یہاں نماز پڑھ لیں حضور نے کوشش کرنے کے بہوجود جس وقت دیکھا کہ میں نہیں جا سکتا مسئل نموی نماز ادا کرنے کے لئے حضور نے فرمایا سید عیشہ صدیق رضی اللہ تعالی فرمائے شاہ مرو عبا بکر فلیسلی بالناس مرو عبا بکر فلیسلی بالناس فرمایا عبو بکر تو حکم کرو میرے مسئلے پر امامت کروائیں نماز پڑھائیں نماز ایشہ یہ خافی دیر ہو چکی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایشہ جاؤ جا کر اپنے اببا ابو بکر کو حکم دو مرو عبا بکر فلیسلی بالناس اپنے اببا ابو بکر کو حکم کرو میرے مسئلے پر امامت کروائیں نماز پڑھائیں حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دل کے اندر سوچے لگی میرا اببا تو نرکتی ہے آپ کی موجودی میں کہناک کے سردار رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی موجودگی میں وہ کیسے آپ کی مسئلے پہ امامت کروائیں گے آپ کی موجودی میں کیسے وہ آپ کی مسئلے پہ امامت کروائیں گے سیدہ ایشہ صدیقہ اللہ تعالی عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اببا ابو بکر تو نرم دل ہے وہ کیسے آپ کی مسئلے پہ امامت کروائیں گے حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمائے ایشہ جائے مروع عباد درین فلیسلی بالناس ابو بکر کو حکم وہ حقرت ہے میرے مسئلے پہ امامت کروانے کا حضرت عیش صدیق رضی اللہ تعالی نہ گئیں جا کر اپنے اببا بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے درخواست پیش کی رحمت اکران صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آگ میرے مسئلے پہ کھڑے اکر عشاء کی نماز عدا فرمائیں عشاء کی امامت کروائیں سیدرہ صدیق رضی اللہ تعالی کی آنکھوں میں آسو جاری صحابہ چکرے بھی موجود ہیں سارے صحابہ رو رہے ہیں کہ پہلی مقتبہ حضور رحمت صلی اللہ صلی اللہ نماز نہیں پڑھئی کافی عرصہ کے بعد صحابہ پریشان ہوئے رو رہے ہیں سیدرہ صدیق رضی اللہ تعالی آسو سے کر ہو چکی ہے کہ میں کیسے رحمت صلی اللہ صلی اللہ مسلم پہ امام کروائے کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لئے روتے بھرے سعادہ بھرے سیدرہ صدی جی اکبر مسلم امام پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر نماز شروع کرتے ہیں رحمت کینا صلی اللہ سلم رہا نہیں کہ میں بھی جاتا اپنے گھر میں نماز نہیں ادا کرتا میں بھی جاتا ہوں جا کر مسجد نفی ابو بکر کی مام میں نماز ادا کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ سلم تو صحابہ کے سارے سے مسجد نفی میں تشریف لے سیدرہ سیدرہ اکبر نحسوس ہوا کیسے لگتا ہے جیسے کہنا کے سردار رحمت عالم امام الانبیاء حضرت رحمت رسول اللہ صلی اللہ سلم مسجد نفی میں تشریف لات چکے ہیں سیدرہ سیدرہ اکبر مسلح امام سے حق لے لگے حضور اکرم صلی اللہ حضور اشارہ فرمایا فرمایا اب اکبر رک جاؤ آپ بھی نماز پڑھاؤ سیدرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تھوڑا سے پیچھ رہتے حضور اکرم صلی اللہ سلم بیٹھ گئے اور امام حضور نے فرمائی اور پہلے امام حضور اور دوسری امام ساتھ سیدرہ صدیق ان کے بعد صحابہ قرام رضو اللہ تعالی حجمائین حضرت امام سیدی کی امام امام ادا کر رہے ہیں حضور نے فرمایا حضور مسئل نفی میں نماز ادا کرنے کے لیے بیماری کی حالت میں شدید تکریف کی حالت میں کس لئے گئے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے میرے بعد امام کا حق رکھنے والا ابو بکر میرے باب خلاف رکھنے والا ابو بکر خلیفہ مقرر کرنے کے لیے مسجد نبی میں گئے ایسی شدیعی بیماری کی حالت میں تو سید را صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی سے نماز پڑ تو شدید تکریف بیماری جو پڑھتی گئی بخار بڑھتا گیا ایسی وہ وقت آگیا وہ دن آگیا جس دن کہنات کے سردار رحمت عالم صلی اللہ رسول نے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا آخری وقت میں الفاظ ہے سبان کے پر اللہ حمد رفیق آلاء اللہ حمد رفیق آلاء اللہ حمد رفیق آلاء اور سارے صحابہ رحمت رحمت صلی اللہ حمد فرمانے لگے فرمایا نماز کا خیال کرنا میرے صحابہ نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا رحمت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں مسجد نبی میں نماز کرنے کے لئے اس لئے جارہ عمد کو صدق دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو صدق دے رہے ہیں میرے صحابہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نے جتنے بھی تکلیف مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کیا کرو تو پغمبر رحمت صلی اللہ علیہ نے سہا حضور کے صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ جس طرح بھی تکلیف ہوتی سخت بیماری ہوتی مسجد نبی کی جماعت کو نہ چھوڑتے او مسلمان او میرے نوجوان بھائی بزرگ سنو آج معمولی سے بہانہ ہے میرا میرے سر میں درد ہے یہ معمولی سے تکلیف ہے معمولی سے دخار ہے میں فرض نماز کو قضا کر دیتا ہوں میں جنہ کو قضا کر دیتا ہوں میں مسجد مبی میں نماز کرنے کے لئے سخت تکلیف کی حالت میں بیماری کی حالت میں بخار کی حالت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے امت کو سبب دینے کے لئے او میری امت کے لوگوں نماز کو قبی نہ چھوڑنا تو صحادی رسول رحمت کرنے کی مجلس میں بیت میں حضور کی محمد نے نماز عدا کرنے والا ایک دیل رحمت کرنے صبح کی نماز پڑھائی صحابی رسول کو دیکھا نماز پڑھنے کے بعد دعا کیے بغیر فرن جا رہا ہے فرمایا او میرے صحابی او میرے صحابی رکجا کیا بات ہے کیوں نماز آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اگر آپ کو نہیں بتاتا تو امام سے جاتا ہوں حضور نے فرمایا میرے صحابی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے میں رسول آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نواز عدا کرنے کے بعد دعا کی بغیر چلے جاتے ہیں کیا چیتے کے ساتھ میرے گھر والی اللہ تفریز عدا کرتی ہے میں بھی اللہ کے سامنے جس وقت نماز پڑھنے کے لئے آتا ہوں فورا بات جاتا ہوں تاکہ میری بیوی کا سیدہ قضاء نہ ہو جو روزانہ وقت میں نماز کے وقت میں اللہ کا سیدہ عدا کرتی ہے کبھی رکول کی حالت میں کبھی سیدہ کی حالت میں اللہ کے سامنے چھک جاتی ہے میں جب دی جاتا ہو حضور نے فرمایا او میرے صحابی آپ پرشان نہ ہو صحابی کو حکم فرمایا او میرے صحابی کی جماعت بیت المال سے کپرے لے کر جائیں میرے صحابی کے گھر میں پہنچا کے آئیں صحاب اکرام کپرے لے صحابی کے گھر پہنچ ہیں جس وقت اپنے گھر کے دروازے پہ جاتا ہے آواز دروازہ کھت آتا آتا آواز کی مندق الباب مندق الباب کھون ہے دروازہ کھت آنے والا میں آب دروازہ پہ آئے ہوں دروازہ کھونے بیوی کہنے لگی میں آگ دروازہ آگ دروازہ میں کھولتی اس لیے کہ جو میں روزانہ نماز حق میں ادا کرتی تھی اللہ کے سامنے کبھی رکوع کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں کبھی سیدھے کی حالت میں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العالی جو روزانہ سیدھا علا کرتی تھی جو روزانہ قیام کی حالت میں کرتی تھی آج تمہیں میرا سیدھا قضا کروا دیا آج تمہیں میرا رکوع قضا کروا دیا آج میرا قیام قضا کروا دیا ہے اس لیے آج نکھر کا دروازہ نہیں کھولتی پہلے بتائے کہاں کہتے صاحب یہ رسول جاتا رحمت کینا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیچ کرتے اللہ کے مدعوب آج میری گھر والی دروازہ نہیں کھول گئی آج اس کی نماز خضا ہو چکی ہے حضور نے فرما میرے صاحب چلو میں آپ کے ساتھ چلتا رحمت کینا صلی اللہ علیہ وسلم آئے آکر دروازہ خمکت آیا آواز ایمن دک الب کون ہے دروازہ کھٹ کھٹ آنے والا حضور نے فرما میں کینا سردار حاتم النبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام علیہ وسلم دروازہ کھولیں اس صحابی کی بیوی رسکر نہیں لگی اللہ کے محبوب میں چکائی رپیٹ کے بیٹھی ہوں میرے پاس ایسا کپرہ بھی نہیں جس کپڑے کو مل پیٹ کر پردے کی حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج اوہ امت کے لوگوں اوہ نو جوان بزرگ بھئیو سنو آج میرے پاس اگر میرے پاس سات جوڑے موجود ہیں تس جوڑے موجود ہیں میری ماں بہن کے پاس ستر جوڑے اللہ کی طرف سے پانچ وقت نماز کہے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی طرف سے پانچ وقت آبازیں دل جا رہی ہیں یہ اللہ سب سے بڑے کامیابی چاہتے ہو فلا چاہتے ہو آؤ اللہ کے درمازے پہ حی آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف پانچ وقت اعلان ہو لے میں بھی سن رہا نوجوان بھی سن رہا بزر بھی سن رہا میری ماں بہن بھی سن رہی ہیں لیکن ہم پہ اثر کبھی نہیں پڑتا سات مسجد آوازیں سنتے ہیں آواز لیکن مہانہ کہتا میری ماں نوجوان بھائی کہتا چانوروں کا کام کرتا چانوروں میں کپڑے نفا کر دی ہیں اور نوجوان بھائی ہو حضور کو سن میرے پاس کوئی جو رہی تکیل کرنے موجود ہے وہ تو صحابی رسول رحمت رحمت صلی اللہ مجموز میں بیٹھنے والا ایک کپڑے دھر میں چٹائی پیر کے بیٹھ جاتے ہے اس کی بیمی وقت پہ اللہ کا سیطہ ادا کرتی ہے وقت پہ اللہ کے سامنے چھکتی ہے صحابی رسول بھی وقت پہ اللہ کے سامنے چھکتے ہے نماز وقت پہ ادا کرتی ہے نماز کزانی میرے پاس کپڑے بھی مجھور بھی میری نماز کزا ہوتی ہے حضور نے فرمایا آج میں اپنی چادر تیوار کے اوپر سے رحمت کنا صلی اللہ سلام نے چادر اندر ڈالی فرمایا میری بیٹی آج یہ چادر کہنے لگی اللہ کے نابع یہ تو وہ چادر ہے جس کی قسم رکھ جلال نے قرآن میں کھائی ہے بھی فرمایا یا ایوہ المسمر یا ایوہ المتصر یہ متصر والی چادر یہ مسمر والی چادر یہ میں کیسے پان سکتی ہو جس کی قسم رکھ جلال نے قرآن میں کھائی ہے حضور نے فرمایا میری بیٹی آج تو حق رکھتی ہے تو تو چیتائی ہے پیر جل فسارہ کرنے والی آج حق رکھتی ہے میری چادر مسمر والی جس کی قسم رکھ جلال نے قرآن میں کھائی ہے آج یہ چادر آج پہن سکتی ہے اس کے بعد صحابی کی بیوی نراز ہو گئی اپنے گھر والے سے کہنے لگی یہ راز کی بات ہے یہ آپ نے کی بتائی ہم اسی حالت میں ساری زندگی گزار دیتے لیکن کسی کوئی نہ بتاتے کہ میرے پاس ایک پڑا ہے کئی دن تک رو نراز رہے تو لوگو سنو آس آت کریں کہ جو بھی بیماری چتری بھی شنی تکلیف ہم اللہ کا سجدہ مسجد میں ادا کریں نماز جماع کے ساتھ ادا کریں آخری وقت سیدہ فاطمہ تزار رضی اللہ تعالی دروازے پہ پوچھا مندق الباب کون دروازہ کھٹ کرانے والا فرمایہ میں ایک آگی آیا رحمت کنا صلی اللہ سلسل سے ملنا چاہتا سیدہ فاطمہ کے لگی میرے ادبا شدید تکلیف میں مل نہیں سکتے آپ چلے جاؤ جو جو مرتبا واپس سیدہ فاطمہ تزار کیسے مرتبا پھر دروازہ کھٹ کرتا آواز پھر کچھ مندق الباب کون دروازہ کھٹ کرانے والا رمایہ میں رحمت کہنا صلی اللہ سلسل سے ملنا چاہتا مجھے ملوا سیدہ فاطمہ غصے ہو گئے کہ لگی میں نے آف سے ابھی اختخاص کی چلے جاؤ میرے اب بشدی تقریب میں دیواری کی حالت میں آپ زندہ پاتنی ہو سکتی آپ چلے جائے پھر دوبارہ یہ کہ کر حسین کی حالت میں واپس ہیں پھر دروازہ کھٹا کہ رات کے صلی اللہ رحمت صلی اللہ نے فرمایا او میری بیٹی جاؤ یہ اسرائیل آپ کے دروازے پہ آئے ہیں یہ پہلے دروازہ ہے میرا جہاں بھی اسرائیل جاتا ہے اجازت نہیں آگ اسرائیل آئے میرے دروازے اجازت آگ آگ اجازت دے دیں سیدہ فاطم صلی اللہ تروازہ کھول گیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کینا کے سرگار رحمت صلی اللہ صلی اللہ کے بات برکات سلام کرنے کے آرز کرنے اللہ کے محبوب اللہ کی طرف سے آیا اللہ نے حکم فرمائے ہے جا کر میرے پہنبر سے جا کر پوچھ رہے کہ اگر اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو یا دنیا کی نمتوں کو پسند کرتے ہو اللہ کی ملقات چاہتے ہو اللہ نے حکم فرمائے حضور اگر اجازت ہو تو میں آگی ہوں کبز کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو میں خلی ہاتھ واپس چلے جاتا ہو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بل رفیق الاعلا اللہ بل رفیق الاعلا میں اللہ کی ملقات کو پسند کرتا ہوں میں دنیا اور دنیا کی مال دولت ہونے چاہتا دنیا کی نین تو ہونے چاہتا میں اللہ سے ملقات کرنا چاہتا ہوں میری روح کا مسکت میں فرمائے اسی وقت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر واز ہو گئی اسرائیل علیہ السلام سار ستر ہزار فرشتے بھی آئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کو لینے کی رحمت وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق ہو چکی ہے سیدرہ صدی کے اکبر موجود نہیں بہت چلا ہاتھ والے گھر میں گئے ہوئے تھے آکر ترواز خمگ دانے کے بعد فرمایا پر بے کرو حضرت روح وقت صدی کی بیٹی سیدرہ شاہ صدی کا رحمت وعالم کو اپنی گھوڑ نے حضور قصر مبارک اپنے گھوڑ میں رکھا ہوا دیکھا سیدرہ صدی کے اکبر زلہ اتا رو رہی ہے آنسو جاری ہے تاری مبارک تر ہو چکی ہے فرمایا میری بیتی فا میری بیتی شاہ مجھے دیکھا اگر یہ کہہ دے گا کہ حضور اللہ سلی دنیا سے رخصد ہو چکی ہے سیدرہ عمر غصے کی حالت نہیں ہے تلوار اتا ہوئی ہے صحابہ مسجد نفی کے کونوں کے اوپر رو رہی ہے صفیق داری والے صحابہ داریا ان کے آس سے تر ہو چکی ہیں ایک صحابی حل چلا رہا تھا جب اس کے پاس خبر پہنچی فورم اللہ کے بار اللہ کے طرح توجہ ہوکر کہنے لگا اللہ میری آنکھوں کو ختم کر دے اللہ میرے کانوں کو پہرہ کر دے اس لیے جن آنکھوں نے کہنا آپ کے سردار کی زیارت کی ہے رحمت دعالم صلی اللہ کی زیارت کی ہے امام زیارت کرتا تھا آج حضور دنیا میں ملے مجھے آنکھوں کی ضرورت نے ان کانوں سے رحمت ہے صلی اللہ صلی اللہ ایسی باتیں سنتا جو آج تک میں نے باپے میں سنی میں وہ باپے کیسے سنو گا اس لیے اللہ مجھے ان کانوں کی ضرورت نے فرمایا کتابوں میں وہ صحابی آنکھوں سے نبینہ ہو گیا کانوں سے پہلے ہو گیا صحابی صحابی جرام رہے ہیں حضرت عمر تلوار اٹھا کے کھڑے سیدہ صدیق اکبر کو پہ چلا کہ عمر غصے کی حادت میں تلوار دور رہے سیدہ صدیق اکبر نے صحابی کو جب کیا حضرت عمر فرمایا او عمر او میرے صحابی جماعت سنو اللہ من علیہ فال ویبقا حج ربی کا سل جلال وال اقراد ہر ایک میں دنیا سے جمع ہے یہ دنیا سالی ہے یہاں تو صرف اللہ کی سات ویبقا اللہ کی سات باقی رہنے بانی ہے اور کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلط من قبل رسول فرمایا نبی کریم صلی اللہ سلم سے رسول وہ بی اس دنیا میں ہمیش لیرے وہ بی اس دنیا سے چلے گئے آئے اور کزر گئے فرمایا افئی ماتا او کتل القلب تم على اعقاب ومن یلقلب على عقب فلن سیدہ صدیق نے جس وقت یہ ختم دیا فرمایا او میرے صحابہ کی جب حضور دنیا میں آئے تھے ایک وقت کے ہمیشہ رہنے کی جو حضور کے دین پہ چلتا تھا وہ ختم جو اللہ کے دین پہ چلتا تھا اللہ کا دین اب موجود ہے حضرت علی بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جس وقت یہ خطبہ دیا تو سید رحم رضی اللہ تعالی رکھی کہ واقع رحمت عالم صلی اللہ اللہ صلی اللہ کہ میں نے حضور عقرم صلی اللہ سلی اللہ سے سنا ہے کہ انبیاء میں سے کسی نبی کی جہاں ان کی وفات ہوئی وہیں ات کی قبر بن تی تی حضور عقرم صلی اللہ علی قبر بنائی جائے تو حضور عقرم صلی اللہ کی حجر مبالک میں دستر ہٹایا اور وہیں قبر بنائی اب مسورہ کے قبر کیسی بنائی جائے ایک جو ہے بغلی قبر جس کو کہتے ہیں وہ قبر بنائی جائے یہ لہت بنائی جائے تو وہاں قبر جو ہے قبر کی کھدائی کرنے والے دو صحابی تھے ایک قنام حضرت ابو تلہا حضرت ابو تلہا لہت والی قبر بناتے ہیں حضرت ابو عبیدہ جو بغلی قبر وہ بناتے تھے تو سارا سب نے مسورہ کیا کہ دونوں کو پیغام پرچھا دیتی ہیں جو پہلے آگے بھی بنا دیں گے تو حضرت ابو تلہا پہلے آئے تو لہت والی قبر تیار ہوئی بنائی گیا تو جنازہ جنازے کے بارے میں شمائل ترمزی کتاب ہے اس نے سیدنا صدیق ایک پر حضرت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اقدس میں حضرت ابو عبیدہ صدیق نے حکم فرمایا تمام صحابہ کو کہ گیروں گیروں چند لوگ جاتے جنہیں جو ہے حجرے کے اندر آ جائیں گیروں بنا کر چند لوگ جائیں جماعت دکت و مات وہ جائیں اور جا کر دعا بھی پڑھیں اور جا کر قرود پاک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں پہلے مرد گئے بڑے گئے پھر چھوٹے بچے گئے انہوں نے جا کر دعا پڑھیں پھر اس کے بعد درود پاک بڑھا اس کے بعد عورتیں گئیں انہوں نے بھی جا کر پہلے دعا پڑھیں پھر درود پاک بڑھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب رہا تھا جو شمائل ترمزی کے داد ہے اس میں سیدنا صدیق کے قبر حضی اللہ تعالیٰ فریعہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر بنائی گئی اوپر ہے جو اوپر والا قبر کا نقصہ ہے وہ عوب کی قوحان کی طرح اس طرح ہمارے اقابر آج بھی الحمدللہ ہمارے اقابر اس پر عمل کرتے ہیں ہمارے اقابر اس پر عمل کرتے ہیں جو قبر کا اوپر والا حصہ بناتے ہیں وہ عوب کی قوحان کی طرح جس طرح رحمت اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی اوپر کی قوحانی ترہ اوپر جو ہے بنائی جے قبر تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کی گئی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تو یہ جنازہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ جنازہ کہ ترود پاک پر ترے باز گزاں یہ بھی دکھا ہے کہ اس طرح کچھ صحابہ گئے ہوئے ان نے جو ہے ایک ایک رجل جا کے نماز جنازہ ادا کیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اصل جو ہے ہمارے حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ جو گئے صحابہ و قروع کے پاک پڑھتے رہے یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اللہ نے بلیزت ہم سب کو پیارے پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محفت نصیب فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سلم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَا